اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرگاتہو میں ہوں صرف از عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ذکر ناظرین رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی روزہ رکھ رہے ہیں بہت ایسے لوگ ہیں جو مجبوری کے تحت یعنی مجبور ہو کر وہ گریبی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ ان کو کامیابی اور ترقی کا راستہ نہیں نظر آتا تو اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ اس مہینے میں وظائف یا کوئی عمل ایسا کریں گے جس سے ان کی زندگی میں فوائد ہوں گے تو ایسا ہی ایک عمل آپ سبی کو لے کر آیا ہوں آپ سبی کے سامنے کہ افطار کے وقت افطار جب کرنے کا وقت آ جائے تو اس وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے جب افطار سامنے رکھ لیں وہاں پر آپ کو آزان ہونے سے پہلے پاندس منٹ پہلے بیٹھنا ہے اور یہ عمل جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس عمل کو کرنا ہے اس کے بعد اللہ تعالی سے آپ کو رزق کے لیے برکت کے لیے دعا مانگنی ہے اللہ آپ کے زندگی میں اور آپ کے گھروں میں اتنی برکتیں اور اتنی دولتیں رزق دے گا جس کا اندازہ آپ خود بھی نہ لگا سکو گے اور نہ کبھی سوچے ہو گے ناظرین ہر کوئی کو رزق کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ رزق ایک اللہ تعالی کی انمول دولت ہے ناظرین ایک چیز میں اور آپ سبی کو بتاتا چلو کی بہت ایسے بھائی بہن ہیں جو اس دور میں پریشانیوں سے گزر رہے ہیں اپنا دکھ درد چھپا تو لیتے ہیں بہت بتا بھی تھے ہیں بتانے والوں میں سے ایسے بھائی بہنوں جو آپ کو بھی بتاتے ہوں گے مجھے بھی بتاتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرو کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں یقین مانئے میں دعا کرتا بھی اور دعا کرتا بھی ہو کہ اللہ ایسے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کریں ان کے تمام نیک مقاصد کو پورا کریں آمین سمامین لیکن چند چیزیں ہوتی ہے وظائف کے ذریعہ بھی حاصل کر لے جاتا آج کا وظیفہ بہت ہی پاورفل اور کمال کا ہونا والا ہے وظیفہ جاننے سے پہلے ایک گزارش ہے آپ سے کہ میں گزار رہا ہے اسلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھے اچھی باتیں اور اچھے اچھی وظائف لے کر آتا رہا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کے ہمیشہ ہمیش پیارا سلائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین رمجان شریف کا ہر کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے انہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت ہوتی ہے اگر وہ بیمار نہیں ہے تو ناظرین یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو باوضو ہو جائنا ہے مغرب کی آزان کا انتظار کرنا ہے اور جب آزان ہونے سے پہلے جہاں پہ آپ کو افتار کرنی میں پہ آپ کو بیٹھے رہنا ہے شروع اور آخر میں آپ کو 21 مرتبہ دروش شریف پڑھ لی رہی ہے کوئی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ عبرامی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہی ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تین ایسا نام جس کو آپ کو دس منٹ لگیں گے تو صرف پانو سو اکیس دفعہ لینا ہے وہ تین نام کون ہیں وہ میں پڑھ کے بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پانو سو اکیس مرتبہ لینا ہے پھر آخر میں 21 مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھا ہے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو پیشانی کے قریب رکھے نگاہیں نیچے رکھے اور اپنے ہاتھوں کو پردے میں رکھ کر اللہ سے روگی رگرا کر دعا مانگے رسک برکت اور ترقی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس مہینے کی برکت سے اور آپ نے جو روزے رکھے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا اور آپ کو وہ چیزیں محیع کرے گا جس کے آپ محتاج ہیں یعنی جس کے آپ ضرورت مند ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی پاورفل اور کمال کا عمل ہے اس عمل کو اگر آپ عمل میں لائے روزانہ آپ افطار کے وقت یہ عمل کریں انشاءاللہ اتنے فوائد ہوں گے جس کا اندازہ آپ نے نہ خود لگایا ہوگا نہ کبھی سوچے ہوں گے ناظرین یہ عمل اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں تو ایک زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ناظرین میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ نماز پڑھیں نماز کی دعوت دیں اور نیکی میں شامل ہوگا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ملائیوں کو دعا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک پیارا صلیق ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ